اسلام علیکم قائز جیسے کہ آج میں بناوں گا آج ویلوگ یہاں پہ گاؤں کی جو ہے تو یہ اصل میں میرا پہلا ویلوگ ہے مجھے زیادہ اتنا ایکسپیرنس نہیں ہے میں نے ویلوگ نہیں بنایا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا میرا کام اور یہ چیزیں جو میں آپ کو ایکسپلور کروں گا انشاءاللہ وہ آپ کو پسند آئیں گی میں ہی دعا کروں گا کہ آپ لوگ کو پسند آئے گا اتنا میرے لئے فائدہ ہوگا اتنا آپ شیئر کریں گے لائک کریں گے کمنٹ کریں گے میں بہت بہت شکر گزار ہوں گا آپ سب کا دوستوں کا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ میرے ویڈیوز کو دیکھیں گے شیئر کریں گے کمنٹ کریں گے لائک کریں گے تینکیو مجھے کیونکہ زیادہ دنہ ایکسپیرنس نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ میرا فرسٹ ویلوگ ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اچھے سے اچھی جو ہے چیزیں لے کر آؤں آپ دوستوں کے لئے سارے ویورز کے لئے جی تینکیو اسلام علیکم جی آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں گاؤں کی جو خیتیں یہاں پہ گندم کا فصل ہے اور سرسوں کے ساگھے جو یہ تھوڑے سے لگائے ہوئے ہیں سائیڈوں پہ یہ پیارے سے پھول ہیں جیسے کہ یہاں پہ یہ پارک سا بنا ہوا ہے تو یہاں کا محول کچھ ایسا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور آپ اس کو پسند کرو گے کیونکہ یہاں کا محول ایسا ہوتا ہے کہ بہت بیوٹی فول ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں ہاں یہاں پہ فصل لگائے گئے ہوئے ہوتے ہیں اسی لئے یہاں کی جو چیزیں ہوتی ہیں زمینیں ہوتی ہیں وہ زرخیز زمینیں ہوتی ہیں گرینری گرینری ہوتی ہے ہر جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو گاؤں کا جو یہ ایسا بیوٹی فول محول ہوتا ہے ہر کسی کو پسند آتا ہے جب بندہ گاؤں میں ہوتا ہے تو تینچن فری ہوتا ہے بلکل کیونکہ یہاں کی انوائرومنٹ ایسی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ یہاں سے جب بندے گزرتے ہیں تو یہاں کی انوائرومنٹ ایسی ہوتی ہے کہ بندہ بس یہ یہاں پہ بیٹھ کے یہاں پہ گھوم کے ہی بندہ بہت خوش ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ بہت جو ہے پیارا ویو ہے یہاں کا اور میں تو آپ سب کو جو لوگ شہر میں رہتے ہیں یہاں کہیں پہ بھی رہتے ہیں جو گاؤں میں نہیں رہتے میں تو ان کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ایسا محول شوڑ کے آپ جو ہے کہیں اور جگہوں پہ رہ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وزٹ ضرور کرنا چاہیے یہ محول ان کو ضرور دیکھنا چاہیے جو شہروں میں رہتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا ہے تو ماشاءاللہ سے بہت پیارا ویو ہے یہاں کا بلکل یہاں پہ بندہ آئے گا فریش ہو جائے گا کوئی بھی ٹینشن ہو کوئی بھی آپ کے ساتھ ٹینشن ہو کوئی بات ہو لیکن جب آپ یہاں گاؤں میں آئیں گے تو آپ سارا کچھ بھول جائیں گے ماشاءاللہ سے بہت پیارا ویو ہے اور الحمدللہ سے میں نے آپ کو دکھایا ہے اور میں ضرور یہ ٹرائے کروں گا اچھے سے اچھے ویلوکس بناوں آپ دوستوں کے لئے جو ہے ویورز کے لئے کہ آپ لوگوں کو مزا ہے دیکھنے میں اور آپ بھی مجھے سپورٹ کریں میرے لئے دعا کریں کہ میں اچھے سیشہ کام سکوں اور بہتر کام کر سکوں تاکہ چیزوں کو میں ایکسپلور کر سکوں میرا اصل میں یہی جو ہے ایم ہے لائف کا کہ میں شہروں میں جاؤں وہاں کی چیزیں ایکسپلور کروں لوگوں کو دکھاؤں چیزوں کے بارے میں اور جیسے کہ یہ ایسے محول ہیں جو گاؤں کے یا شہروں کے جو بھی محول ہیں میں ایسے محول جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لوگوں کو دکھاؤں ماشاء اللہ اور میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ مجھے سب سے زیادہ جو چیز کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کی سپورٹ جتنی آپ سپورٹ کریں گے ماشاء اللہ سے اتنا میں کام اچھے سے اشاہ کروں گا تینک یو یہ جی ماشاء اللہ سے الائچی کی جو ہے نا کچھ پودے لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الائچی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گاؤں میں ایک بندہ ہے جس نے یہاں پہ لگایا ہوئے ہیں سائیڈ پہ ویسے تو گندم کا فضل ہے یہاں پہ لیکن سائیڈ پہ یہاں پہ لگایا ہوئا ہے یہ جی اسلام علیکم جی آج ہم یہاں پہ دیکھیں گے یہ آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ گو بی کی جو ہے کچھ پودے لگایا ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے بیوٹی فول ہیں جی ماشاء اللہ یہ یہاں پہ ابھی یہاں پہ لکا لیں اس نے بھی ماشاء اللہ سے